بہو پیٹی میں فرہان تو دبائی جا کر پھنس چکا ہے کیونکہ واسک نے اسے جان بوش کر دبائی پھیجا ہوتا ہے اور اپنے دوست سے یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ اس کا پاسپورٹ تم نے غائب کر دینا ہے اور اس کو جوب بھی نہیں ملنی چاہیے فرہان جو ہے وہ حدیقہ کو کال کرتا ہے اور حدیقہ کو بتاتا ہے کہ میرا پاسپورٹ اور باقی ڈاکومنٹس غائب ہو چکے ہیں اور میرا ویزا بھی ایکسپائر ہونے والا ہے اس لئے مجھے جوب بھی نہیں مل سکتی اور اس کے علاوہ میرا روم جو ہے وہ بھی مجھ سے خالی کروانے کو کہہ رہے ہیں میں واسک کو بار بار میسج کر رہا ہوں لیکن واسک میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا اور میں بہت بڑی مسئبت میں پھنسنے والا ہوں حدیقہ کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی فرہان کی یہ بات سن کر اور پھر جب واسک اور کومل کے ساتھ حدیقہ بیٹھی ہوگی ناشتے کے لیے تو حدیقہ جو ہے وہ واسک سے یہی کہہ گی کہ اگر وہ ڈاکومنٹس نہ ملے فرہان تو فرہان کو جوب نہیں ملے گی اور فرہان بہت زیادہ بڑی مسئبت میں پھنس چکا ہے وہ آپ کو کال میسجز بھی کر رہا ہے لیکن آپ اس کا ریپلائی نہیں کر رہے تو واسک یہاں پر حدیقہ کو یہی کہے گا کہ آپ بھی تو یہی چاہتی تھی نا یہ تو آپ کے لیے خوشی کی خبر ہونی چاہیے کہ فرہان بھائی دبائی نہ جائیں یہیں آفیس اوپن کر لیں اپنا حدیقہ آپ کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے فرہان کے لیے ادھر رافے نے حانیہ کے ساتھ بہت زیادہ پورا سلوک کرنا شروع کر دیا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اس کے ساتھ نارمل بیہیو کرتا ہے لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا رویہ بہت زیادہ پورا ہوتا ہے کیونکہ رافے اپنے اوپر لگنے والے اتنے بڑے الزام کو برداشت نہیں کر سکتا جو کہ سلطانہ نے اس پر لگا دیا ہے اور حانیہ بھی اس میں برابر کی شریک تھی وہ تو حدیقہ کو بچا رہا تھا اس کی مدد کر رہا تھا اور سلطانہ نے اس کی ویڈیو بنا دی اور اب اسے بلیک میل کر رہی ہے کہ اگر اس نے کسی کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی یا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو اس کی یہ ویڈیو نہ صرف فرہان کو بھیج دی جائے گی بلکہ رافے کے والدین کو بھی بھیج دی جائے گی تو رافے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے پھر جب سلطانہ فون کرے گی ہانیہ کو اور پوچھے گی اس کی خیر خیدیت اور پوچھے گی کہ رافے کا اس کے ساتھ کیا سا رویہ ہے تو ہانیہ رو رو کر اپنی ماں کو بتائی گی کہ وہ مام ڈیٹ کے سامنے تو بہت نارمل طرح سے بات کرتے ہیں لیکن اکیلے میں میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ کومل اور حدیقہ بیٹری ہوں گی تو کومل حدیقہ سے کہے گی کہ اب آپ گھر کے کام بالکل نہیں کریں گی بلکہ آج سے اس گھر کے سارے کام نکرانی کی طرح اس گھر کی مالکن کرے گی کیونکہ کومل اب دوبارہ سے سلطانہ کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے والی ہے اس سے سارے گھر کے کام کاش کروانے والی ہے کیونکہ سلطانہ نے جو کچھ حدیقہ کے ساتھ کیا کومل کو اس کا بہت زیادہ افسوس ہے کومل تھوڑی دیر کے لیے باہر کیا گئی کہ سلطانہ نے حدیقہ کو جان سے ماننے ہی کی کوشش کر دی اس کے بعد کومل کو تو ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کیونکہ رافی نے اسے سب کچھ بتا دیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سلطانہ نے حدیقہ کے گلے میں پھندہ ڈال کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی اسے پنکھا سے لٹکانے کی کوشش کی تھی پھر جب نواسک گھر پر نہیں ہوگا تو کومل آئی گی دوبارہ سے سلطانہ کی کمرے میں اور اسے بیٹ پر گراتے ہوئے اس کے دوپٹے کے ساتھ اس کے گلے میں پھندہ ڈالے گی اور اسے کہے گی کہ آپ پنکھے سے لٹکنے کی باری تمہاری ہے تو سلطانہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور کہے گی کہ یہ کیا کر رہی ہو تم تو کومل جو ہے وہ سلطانہ سے کہے گی کہ don't worry زیادہ تکلیف نہیں ہوگی چند سیکنڈ لگیں گے گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی پھر سار مشکل آسان ہو جائے گی یہاں پر سلطانہ بہت زیادہ پریشان ہوگی اور پھر اپنے آپ کو کمر سے چھڑا دے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کومل کیا کرتی ہے سلطانہ کے ساتھ کس طریقے سے اسے نوکر بنا کر رکھتی ہے اور گھر کے سارے کام کاجے سلطانہ سے کرواتی ہے اور حدیقہ کا اب کیا رویہ ہوتا ہے کیونکہ سلطانہ نے اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی ہے ہر طرح کا برا سلوک حدیقہ کے ساتھ کیا ہے اور وہ صرف اور صرف حدیقہ کی فرحان سے طلاق کروانا چاہتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ حدیقہ اس گھر سے چلی جائے وہ حدیقہ کو اس گھر میں بلکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی شادی کے پہلے دن سے لے کر آج تک اور اس پر طرح طرح کے ظلم کر رہی ہے اس کے بچے کو بھی اس نے مار دیا ہے اور حدیقہ کی جو ماں ہے فائزہ اس کا انتقال بھی سلطانہ ہی کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ سلطانہ نے بڑی طریقے کے ساتھ فائزہ کو سازش میں پھسا لیا تھا اور فائزہ وہ غم برداشت نہ کر سکی اور اپنی جان سے ہی ہاتھ دو بیٹھی اب حدیقہ جو ہے وہ دوبارہ سے اس گھر میں رہ رہی ہے صرف اور صرف فرحان کی وجہ سے کیونکہ وہ فرحان سے محبت کرتی ہے اور فرحان سے دور وہ نہیں ہونا چاہتی اور فرحان جو کہ دبائی میں پھنس چکا ہے اور بہت زیادہ بڑی مشتیبت اس کو آپ چکی ہے اور اس سب کے پیچھے واسک کا ہاتھ ہے واسک صرف اور صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے فرحان کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے کیونکہ واسک یہی کوشش ہے کہ فرحان کو نیچہ دکھایا جائے فرحان اور اس کا جو جھگڑا ہوا تھا اور فرحان نے اس کا گریبان پکڑا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کے موپر تھپڑ بیمارے تھے تو واسک نے یہ بات دل میں رکھ لی تھی اور فرحان سے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے اس کے بعد جب فرحان کی یہاں پر کام جو ہے فرحان کا صحیح طریقے سے نہیں چل رہا تھا اور اس نے اس پریشانی کا ذکر اپنی ماں سے کیا تھا تو اس کی ماں نے یہی کہا تھا کہ میں واسک سے بات کروں گی وہ تمہیں باہر ملک پیش دے گا اور واسک تو چاہتے ہی یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے فرحان کو باہر ملک پیش دیا جائے اور پھر اس نے اپنے دوست عثمان سے کہہ دیا کہ فرحان کو وہاں پر دبائی میں جاب نہیں ملنی چاہیے در بدر کی اس کو ٹھوکریں کھانے دینا اور اس کا پاسپورٹ بھی غائب کر دینا اور اب فرحان کا جو ویزا ہے وہ بھی ایکسپائر ہونے والا ہے تو فرحان یہی کہتا ہے کہ میں بہت بڑی مشکل میں پھس سکتا ہوں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فرحان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور رافی جو ہے وہ ہانیا کے ساتھ آپ کیا کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ تو ہانیا کے ساتھ بلکل نورمل رویہ رکھا ہوا ہے لیکن اکیلے میں وہ ہانیا کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے تو ڈرامے میں آپ کی اس طرح کے انٹرسٹنگ سینز آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل بہو بیٹی